اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو بیک می چینل سالیہ ڈیزائنر فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے عموماً ہمارے کپڑوں کی سائیڈوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا ہے آپ اپنے بچوں کے لئے ڈریس کیسے تیار کر سکتے ہیں تو میں آج آپ کو ان بچے ہوئے کپڑوں سے پارٹی پر ڈریس بنانا سکھاؤں گی یہ میں آٹھ سال کی بچے کے لئے بہت خوبصور فراغ بناؤں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے کپڑے بچے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایسے ہی نیٹ فیبرک ہے ہمارے پاس اور یہ فراغ کو فلفی لک دینے کے لئے ہم نے ایک گز کین کین لی ہے فراغ کی لیندھ ہم اٹھائیس انچ رکھیں گے یہ دیکھیں فرینڈ سکٹ کے فرانٹ اور بیک کے لئے ہم نے نیٹ فیبرک کو لک کر لیا ہے لمبائی ہمارے پاس اتنی ہی اس کی موجود تھی یہ دیکھیں اس کی لمبائی ساڑھے تیرہ انچ ہے اور اس کی چوڑائی ہم نے اٹھائیس انچ رکھی ہے اور فرینڈ کی پیٹی کے لئے ہم نے دبل لیئر لگانی ہے نیٹ فیبرک کی یہ دیکھیں یہ ہم نے الگ کر لیے ہیں اور باقی بچے ہوئے پیس جتنے بھی تھے یہ ہم نے سکٹ کی لیندھ پوری کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہ جوڑ لگاتے ہوئے ایک سٹیٹ تیار کر لی ہے جسے ہم لیندھ پوری کرنے کے لئے فریل کے طور پر لگائیں گے فور لیئر میں فراغ تیار کرنی ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ سلک فیبرک کو الگ کر لیا ہے اس کی لمبائی ہم نے سولہ انچ رکھی ہے اور اس کی چوڑائی ہم نے اٹھتیس انچ رکھی ہے جو سیم ہماری نیٹ فیبرک کی ہے اور یہ دیکھیں یہ فرنٹ کے بارڈ پر ہم نے کسی قسم کا کوئی جوڑ نہیں ڈالا ہمارے مین فیبرک جو ہے وہ نیٹ پر ہے تو جوڑ واضح نظر آئیں گے یہ دیکھیں بیک پر ہلکا سا ہے فرنٹ پر کسی قسم کا کوئی جوڑ نہیں ہے اور دوسری سکٹ کے لئے یہ دیکھیں ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسوں کو جوڑتے ہوئے کمپلیٹ کر لیا ہے اور ایسے ہی ہم نے ایک لیئر کین کی لگانی ہے اس کی لمبائی ہم نے تیرہ انچ رکھی ہے اور چوڑائی اس کی ہم نے اٹھتیس انچ رکھی سیم وہی چوڑائی جو ہماری سکٹس کی ہے اب ہم ٹوپ کے پارٹ کی کٹنگ کریں گے اس کی لیندھ ہم نے ساڑھے بارہ انچ رکھی ہے اور اس کی چوڑائی یہ کپڑا ہمارا فولڈنگ میں ہے اس کی چوڑائی ہم نے اٹھارہ انچ رکھی ہے تو اب ہم فرنٹ کے پارٹ کو اس طرح بیک کے پارٹ سے ایک انچ کے فاصلے پر رکھیں گے بیک پر ہم نے زپ ٹیچ کرنی ہے تیرے کا سائز ہم نے بارہ انچ رکھنا ہے یہ کپڑا ہمارا فولڈنگ میں ہے تو ساڑھے چھ انچ پر نشان لگاؤں گی سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے اور آرم ہال کے لئے بھی ہم ساڑھے چھ انچ پر نشان لگائیں گے اب ہم اس طرح نشان لگا لیں گے چیسٹ کا سائز ہم نے ساڑھے چودہ انچ رکھنا ہے تو سوہ سات انچ پر ہم نشان لگائیں گے فٹنگ ہم نے ساڑھے تیرہ انچ رکھنی ہے تو پونے سات انچ پر میں نشان لگاؤں گی یہاں سے ہم ہلکی سی گلائی دیں گے آرم ہال کے لئے یہ ہمارا سلائی کا نشان ہے یہاں سے ہم ترچی کٹنگ کریں گے جس کے لئے ہم اس طرح نشان لگائیں گے چیسٹ کے لئے ہم یہاں سے سائز کرتے ہوئے ساڑھے چودہ انچ پر ایک کٹ کا نشان لگا لیں گے پیٹی کی لمبائی ہم نے ساڑھے دس انچ تیار کرنی ہے یہاں سلائی کا مارجہ رکھتے ہوئے دیکھیں گیارہ انچ پر ہم کٹنگ کر لیں گے اب ہم گلے کی کٹنگ کریں گے فرنٹ کے گلے کے لئے ہم ڈھائی انچ پر نشان لگائیں گے اور اس کی لمبائی کے لئے ہم ساڑھے چار انچ پر نشان لگائیں گے اب اس کو رونڈ بھی شیب میں نشان لگاتے ہوئے کٹ کر لیں گے بیک کے گلے کی لمبائی ہم ڈھائی انچ رکھیں گے اور چڑھائی کے لئے سیم سائز رکھتے ہوئے ہم یہاں سے نشان لگائیں گے اور کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اسطر پر مین فیبرک کو رکھتے ہوئے ہم نیٹ فیبرک کی بھی کٹنگ کر لیں گے اب ایسے ہی ہم بیک کے پارٹ کی کٹنگ کریں گے اب ہم یہاں سے سیلائی لگائیں گے اس کے دونوں طرف سے اور اس کے بعد ہم بڑی چال کرتے ہوئے یہاں سیلائی لگائیں گے اور گیترنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے تینوں لیئر کو جوڑتے ہوئے آپس میں یہاں سے سیلائی بھی لگا لی ہے اس کو فالڈ کرتے ہوئے اور یہاں چنٹ دینے کے لئے سیلائی لگائی ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے ہم دھاگا کھینچیں گے اور اس طرح چنٹ دیتے جائیں گے ایسے ہی اس کی ٹوٹلی چنٹ دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کی چنٹ کمپلیٹ کر لی ہے اب اس کا سائز کرتے ہوئے اس کو فکس کریں گے سیلک کی دونوں لیئر پر ہم ہاتھ سے یہ دیکھیں اس طرح پلیٹس لگائیں گے ہم نے سکارس کی ایک لیئر پر یہ پلیٹس لگا لی ہے اب دوسری لیئر پر پہلے ہم کین کین لگائیں گے اس کے بعد ہم نے چنٹ لگانی ہے ہم یہ کین کین فٹلیٹس کر لیں گے یہاں سیلائی کے ساتھ اور پھر ہم یہاں چنٹ کریں گے یہ دیکھیں میورز یہ ہم نے کین کین لگاتے ہوئے پلیٹس لگا لی ہیں اور ہم نے یہ نیٹ کی لیئر بھی لگا لی ہے اس کے بعد اب ہم ایک سائیڈ سے ہلکا سا کھولتے ہوئے اب ہم یہاں فریل لگائیں گے اس فریل کا سائز ہم نے ساڑھے پانچ اچھ رکھا ہے سیلائی کا مارجن رکھتے ہوئے اور یہ سٹیچ ہو کے پانچ اچھ پر ہماری فریل تیار ہو جائے گی دیکھیں ایسے رکھتے ہوئے یہ ہمارے مین فراک کی سیدھی سائیڈ ہے اس طرح پلیٹس دیتے ہوئے ہم رونڈ میں یہ فریل لگائیں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہی ہم نے فریل لگا لی ہے بوٹم کا پارٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ٹاپ کے پارٹ کو ریڈی کریں گے اس کے لیے ہم اس طرح ستر کو بچھاتے ہوئے یہاں نیٹ فیبرک رکھتے ہوئے ہم سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہاں سلائے گلے پر لگا لی ہے اور ساتھی آرم ہال پر بھی لگائی ہے اس کو فکس کر لیا ہے یہ کپڑا ہمارا فسلنے والا تھا اب یہ فسلے گا نہیں یہ دیکھیں نیٹ فیبرک کی ہم نے دو لیئر لگائی ہے اور ایک ہماری سرک کی ہے اور یہ مین اسطر پہ اب ہم نے اس کو فکس کرنا ہے اب اس کو اس طرح اُلٹا رکھتے ہوئے ہم گلے پر سلائے لگاتے ہوئے اس کو فکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ گلے کی سلائے لگا لی ہے اب ہم یہاں کٹ لگا لیں گے اب ہم اس کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم فرنٹ کے آرم ہال کی کٹنگ کریں گے اب اس کے بعد ہم بیک کے پارٹ کو اس طرح رکھیں گے اور یہاں ہم نے زپ لگانی ہے تو ادھر سے کٹ کر لیں گے اب ہم یہاں سے سلائے لگائیں گے یہاں تک اور پھر یہاں سے یہاں تک ایسے ہی ہم اس کے دونوں پارٹ پر سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے سلائے لگا لی ہے اب ہم یہاں کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس کو پلٹتے ہوئے ہم نے سیدھا کر لیا ہے یہاں سے ہماری سلائے نہیں لگی تھی فراغ ہم نے لوزنگ میں رکھا ہے تو بینٹ لگائیں گے اس کے لئے یہ ہم نے ساڑھے چار انچ کی چوڑی سٹیپ کی کٹنگ کی ہے یہ سٹیپ فالڈنگ میں ہے اس کی لیندھ ہم نے ساڑھے ستائیس انچ رکھی ہے اس کو دبل فالڈ کرتے ہوئے ہم یہاں سے بھی شیب میں کٹ کریں گے یہ دیکھیں فرانٹ کے پارٹ کو اب ہم پلٹ لیں گے اور بیک کے پارٹ کو ہم نے سیدھی سائیڈ پر پلٹ لیا ہے اب اس کو اس طرح کریں گے یہ دیکھیں ایسے کرتے ہوئے یہ ایک لیئر اٹھانی ہے یہ باقی کی تین ہماری نیچے کی طرف ہیں اس کو ہم یہاں رکھیں گے اور پین اپ کر لیں گے ایسے ہی اب ہم اس کا دوسرا پارٹ رکھیں گے اور اب ہم یہاں سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے شولڈر کی سلائی لگا لی ہے اور بہت ہی نیتنس کے ساتھ ہماری یہ سلائی لگ چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم یہاں آرم ہال کے کنارے پر سلائی لگائیں گے اور ساتھ ہی ہم گلے پر بھی سلائی لگا لیں گے اس کے دونوں طرف سلائی لگے گی اور ہم یہاں زیپٹ ایج کر لیں گے کنارے پر سلائی لگا لی ہے اب ہم یہاں زیپٹ ایج کریں گے اس کے لیے یہ دیکھیں اس کو فولڈ کرتے ہوئے یہاں رکھیں گے اور بلکل کنارے پر سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے زیپٹ ایج کر لی ہے یہ ایک سائیڈ پر ہم نے کنارے پر سلائی لگائی ہے اور دوسری اسے پر یہ دیکھیں ہماری چوڑی سلائی آئی ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ پیٹی پر ہم نے پھول بنا کر لگانے ہیں ایک پھول ہم لارڈ سائز میں لگائیں گے اور ایک سمال میں تو یہ دیکھیں یہ سائز کرتے ہوئے ساڑھے چار انچ ہم نے اس کی لمبائی لی ہے اور ساڑھے چار انچ ہی ہم نے اس کی چڑھائی لی ہے اب آئیرن کی مدد سے اس کو فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ کپڑا فسلنے والا ہے اس وجہ سے اب ہم یہاں سے اس کو گول شیپ دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے نیڈل میں دھاگا ڈالتے ہوئے اس کو گرہ لگا لی ہے اور یہ کپڑے کی سیدھی سائیڈ ہے اس کو اس طرح رکھیں گے اور رننگ سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اس کے کنارے پر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں جہاں سے ہماری یہ نوٹ لگی ہوئی ہے ہم نے سلائی شروع کی تھی تو یہاں سے اس سوئی کو نکالتے ہوئے اب ہم اس دھاگے کو کھینچیں گے یہ دیکھیں یہ لارڈ سائز میں ہمارا فلاور تیار ہو چکا ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم اس کو اس طرح پکا کرتے ہوئے یہاں نوٹ لگا لیں گے سیم اسی طریقے سے ہم سمال فلاور بنائیں گے ڈھائی انچ ہم نے اس کی چڑھائی لی ہے اور ڈھائی انچ ہی ہم نے اس کی لمبائی رکھی ہے یہ دیکھیں سکیر میں یہ پیس کٹ لیا ہے اب اس کو بھی ایسے ہی گول شیپ دیں گے اور کٹنگ کر لیں گے یہ ہم نے فلاور بنا لیے ہیں بڑے فلاور ہم نے آٹھ بنائے ہیں اور یہ مال سائز میں ہم نے پینتیس بنائے ہیں اب ہم یہ سکرٹ اڈجسٹ کرنے سے پہلے اس کو فکس کر لیں گے اس سے آسانی سے ہمارے یہ فلاور فکس ہو جائیں گے اب ہم یہاں پھول رکھیں گے اور نشان لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ دو سائز میں بیٹس لگانے ہیں بڑے فلاور میں ہم نے بڑا بیٹس لگانا ہے اور چھوٹے فلاور میں ہم نے یہ چھوٹے بیٹس لگانے ہیں یہ دیکھیں اس کے سینٹر سے نیڈل کو نکالتے ہوئے ہم ایک بیٹس لگائیں گے پھر اس کو پکا کرتے ہوئے دوبارہ اس میں ڈالیں گے سوئی اب نیچے کی طرف گرہ لگائیں گے اور ہم یہاں ساتھ ہی ایک چھوٹا فلاور لگائیں گے اور یہاں گرہ لگا لیں گے ایسے ہی ہم سارے فلاور لگا لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہی ہم نے فلاور لگا لیے ہیں جو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے یہ بیلٹ بھی لگا لیے ہیں اب ہم فٹنگ کا نشان لگائیں گے اور سلائے کر لیں گے چیسٹ کا سائز ہم نے سارے چودہ انچ رکھنا ہے اور فٹنگ کا سائز ہم نے ساڑھے تیرہ انچ رکھنا ہے یہ فٹنگ کا سائز کرتے ہوئے اب ہم نیچے سے سکارٹ کو بھی فکس کر لیں گے یہ فٹنگ کی سلائے لگانے کے بعد ہم اس سکارٹ کا سائز کرتے ہوئے یہاں ہم فکس کر لیں گے فراغ کے فرنٹ پر ہم بول لگائیں گے تو اس کے لئے یہ میں نے ساڑھے دس انچ کی لمبائی پر ایک سٹیپ لی ہے اور اس کی چوڑائی سات انچ ہے اس کو اس طرح فولڈ کرتے ہوئے یہاں سلائے لگائیں گے یہ سلائے لگا لی ہے اب ہم اس کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں ایک حصہ ہمارا اوپن ہے تو اس کو ہم اس میں ڈالیں گے اس طرح ڈالتے ہوئے یہاں سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سلائے لگا لی ہے اب ہم اس کو اس طرح پلٹ دیں گے اور سلائے سے فولڈ کرتے ہوئے یہ سٹیپ لگا لیں گے یہ دیکھیں ہمارا فراغ تیار ہو گیا ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے میں نے یہ شوٹ فراغ بنایا ہے اگر آپ یہ ڈیزائنر فراغ بنانا چاہیں تو آپ کو ایک میٹر چوڑے عرض میں نیٹ لینا ہوگی اور دو گز سلک اور ایک گز کین کین لینا ہوگی یہ دیکھیں یہ گلہ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ بوہ ہم نے ادھر سٹیچ کر لی ہے نیڈل کے ساتھ یہ دیکھیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھے اچھے کمنٹس کریں آپ کے اچھے کمنٹس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے فرنڈز کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ